یہ دیکھئے گا فرینس کٹہل کا ایک منٹ میں بننے والا چار اولی ایک منٹ میں دیکھئے گا میں نے کٹہل کو اس سگز لکروں میں کاٹ کر کے سو کر کے اور اس کو ہلکا سا اسٹیم کر لے تاکہ ایک ناکھن چپ پائے اتنا ہی اور دیکھئے گا اس کے اندر میں نے ابھی میگنٹ کرنے کے لیے اس کو میں نے ہلزی اور نمک ہنگ کے ساتھ اس کو اس طریقے سے مکس کر کے رکھا ہوا ہے اور اب میں اس مسائلے مسائلے ڈالیں گے یہ دیکھئے گا اس کو رکھے ہوئے ہمیں 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں مسائلے اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو گیا آپ اس میں ہمیں سرسوں کا تیل ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے اتنا سرسوں کا تیل میں اس کے اندر ڈال دی رہوں یہ ایک چمچ کر کے میں نے تیل لیا تھا یہ بننے والا پڑا پڑ پٹ پانچ منٹ کا چاہ رہے آپ اس کو جب چاہیں جب چاہیں تم سے بنا کے تیار کریں جائے نو جنجر نو ٹینشن اور جب تیار ہو جائے تو پولے پڑاڑے کے ساتھ کھا کر کے اس کا لفت لیجے گا یہ دیکھئے گا فرینڈس کے اندر میں نے ایک چمچ لار مرچ آدھی چمچ ہل دی اور دو چمچ اس انپاس میں نے سرسوں کا تیل ہیم اور نمک سوادھا نسواں ڈال کر چیل اس میں اس انپاس سے آدھی چمچ ڈالا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے مرس کر دیا ہے اور یہ چلی فریکس ہیں ہمچور پاؤڑا ہے اتنا اور یہ سوف اور میرس ہی کو میں نے اچھے طریقے سے براؤن بھون کر کے اس کو پیس لیا ہے اس کو بھی اس اچھا کے اندر مکس کر دیا اس میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک دن کے لئے اس کو اندر دانگ بھر کے لیے رکھ دوں گی اور دوسرے دن اچھا کھائیں گے یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے گا یہ اچھا کٹھیل کا ہمارا بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے اور آپ لوگ اس طریقے سے بڑھائیں کھائی اور اپنے آنے والے مہمار کو سواگت کیجئے اگر آپ کو کلونجی اچھے لگتی تو آپ اس میں آج جمبت کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں thank you so much اگر کٹھیل کے چاہتے ہیں تو بھولی اچھا ناغت کیجئے اس اسکرائی کا نہ بھولیے گا thank you so much